اسلام علیکم روزہ اور بیماریاں لو بلڈ پریشر بعض لوگ شکایت کرتے ہیں کہ بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے اس لئے روزہ نہیں رکھ سکتے جدید میڈیکل ریسرچ کے مطابق لو بلڈ پریشر نام کی کوئی بیماری ہی نہیں ہوتی ماہرین امراض قلب کے مطابق اگر آپ کا بلڈ پریشر سو ستر یا اس سے کچھ کم بھی رہتا ہے اور اکثر اتنا ہی رہتا ہے تو یہی آپ کا نارمل بی بی ہے بہت سا افراد روزے میں کمزوری کے چکر کے شکایت کرتے ہیں اگر یہ افراد کوئی دوہ نہیں لیتے تو انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ سہری میں خوب پانی پیئیں سہری میں خجوروں کا استعمال کریں سوائے زیابتیز کے مریضوں کے سہری میں دیر سے حضم ہونے والی اشیاں اور دودھ دہی زیادہ استعمال کریں افتاری اور سونے کے درمیان میں خوب پانی پیئیں تاکہ جسم کی پانی کی ضروریات پوری ہو جائیں سردرد یا مائگرین بھوک کی حالت میں سردرد بہت سے افراد کو ہوتا ہے مائگرین کے مریضوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے سردرد اور مائگرین کے مریض دوہ سہری اور افتار ملیں سہری اچھی طرح کریں سہری میں دیر سے حضم ہونے والی نشاستہ دار اشیاں چاول سویا بین لوبیا آلو شلجم چکندر گندم باجرہ جو یا بھوسی والا آٹا اس کے علاوہ سبزیاں پھل لیں یہ گزائیں سات سے آٹھ گھنٹے سے زیادہ دیر میں حضم ہوتی ہیں اور بھوک کم لگے گی اس طرح درد پر کابو پایا جا سکتا ہے دانتوں میں درد اکثر دانتوں میں درد کی وجہ دانتوں کے درمیان پھسے ہوئے گزائی ذرعے اور ریشے ہیں کھانے کے بعد خوراک میں موجود ذرعات اگر صاف نہ ہو تو یہ تیہ در تیہ دانت پر جمع ہو جاتے ہیں اور انفیکشن کا امکان بڑھ جاتا ہے کھانے کے بعد خلال کریں رات کو سونے سے پہلے اور سہری کے وقت دانتوں کی اچھی طرح سے صفائی کر لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دن میں کئی مرتبہ مسواق فرماتے تھے رمضان میں سہری کے بعد خلال کریں اچھی طرح دانتوں کی صفائی کریں اگر درد ہو تو ڈاکٹر کے مشورے سے سہری اور افتاری میں دھوالیں روزہ میں مسواق کریں گردوں میں پتھریاں کچھ افراد کے گردے میں بہت چھوٹی چھوٹی پتھریاں عام طور پر بنتی رہتی ہیں اور پشاپ کے راستے خارج بھی ہوتی ہیں اکثر انہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلتا گردے اور مسانے میں اگر پتھریاں ہو تو بھی کافی دن میں بڑی ہوتی ہیں یا مستقل تکلیف کا بائز بنتی ہیں گردے میں پتھریاں مختلف طرح کی ہوتی ہیں کیلشیم کی پتھری والے مریض کو دودھ اور اس سے بنی اشیا پالک اور ٹیمارٹر سے پرہیس کرنا چاہیے یوریٹ کی پتھری والے مریض کو گوشت سے پرہیس کرنا چاہیے گردے کی پتھری والے مریض ڈاکٹر کے مشورے سے روزہ رکھ سکتے ہیں عام طور پر ہم روزانہ چھے تا آٹھ گھنٹے سوتے ہیں اس دوران پانی نہیں پیتے اگر روزے میں بارہ گھنٹے پانی نہ پیا تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا پتھری کے مریض اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے کھانے میں احتیاط کریں اور افتاری سے سہری تک آٹھ گلاس پانی پیئیں ماں اور روزہ حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مسافر کو آدھی نماز معاف فرما دی اور حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو روزہ اگر ماں اور بچے دونوں یا کسی ایک کی صحت کا خوف ہو تو روزہ نہ رکھیں ماہرین ڈاکٹرز کی رائے کے مطابق حاملہ ماں کو ابتدائی پانچ چھ مہینے تک خوراک کی ضرورت کم ہوتی ہے روزہ رکھ سکتی ہیں آخری تین ماہ میں بچے کی نشنمہ تیزی سے ہوتی ہے ماہ کو زیادہ خوراک اور وزن بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے روزہ صرف اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے رکھیں سہری میں اچھی گزہ کے ساتھ دودھ لازمی لے رات کو اور سہری میں پانی خوب پیئیں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں